موسیقی اسلام علیکم میری پیاری یوٹی فیملی جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت ساؤں گے الحمدللہ آپ کی بہن بھی خیریت سے اور بھی تیاری کر لیں آپ کی بہن دوبارہ سسرال آنے والی ہے اور مزہ مزہ کے بلوگز آپ کو شیئر کریں گی اور فی الحال یہاں پر آگئی تھی بڑھڑے حیان کی تو سوچا جی ابھی دو دن دن ہے برڈے آنے میں تو اڈوانس ہمی جان کے ساتھ ہمی لوگ ساتھ سب کے ساتھ سیلیبریٹ کر لی جائے تو ہزبین اور چھوٹی سسٹر جا کر ہی ساتھ شاپنگ کر کے لے کے آئیں اور ہم لوگ آئے تو ہمیں سرپرائز ملا ہے کہ برڈے کی تیاری ہو رہی ہے پیچھے پیچھے تو یہاں بچوں کی کیپس بھی آگی تھی اور محمد حیان کی کیپس بھی آگی تھی تو بھئی یہاں ایک ساتھ تین کیکس تھے کیونکہ ہم لوگ کے گھر میں یہ چیز ہے کہ ایک کیک ایک ٹائپ کا کسی کو پسند ہے اور دوسری ٹائپ کا کسی کو پسند ہے تو سیم کیک کسی کو پسند نہیں ہے کہ ایک ہی کیک اور وہ سارے اس کو کھا جائیں اور اچھا لگے انہیں نہیں اس طرح کوئی سین نہیں ہے بڑے بھائی کو فروٹ کیک پسند ہے انہیں یہ کریم کیک بلکل بھی پسند نہیں ہے اور بھائیوں کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے تین طرح کے کیکس لی ہیں تاکہ پوری فیملی ہی خوش ہو جائے تو جی ہاں ہزبینڈ اور سسٹر جا کر شاپنگ کر کے لے کرائیں تھی بہت مزے کے کیک تھے بہت ایمی اور محمد حیان بہت زیادہ ہیپی تھے فل ولوگ آپ دیکھئے گا پھر آپ کو پچھلے گا کہ محمد حیان کتنے ہیپی تھے جو بھی نیو آتے ہیں بلوگ چینل پہ میرے پلیس چینل کو لائک اور سبسکرائب شیئر لازمی کیا کریں اور بلوگ اچھا لگا کریں تو کمیٹ بھی لازمی کیا کریں دیکھ کر مت جائے کریں اور اپنا خیال رکھا کریں اور میرا بھی تاکہ میرے بیوز بھی بڑھیں اس کے بعد یہاں کیکس دیکھ لیں کتنی حسین لوگ کاری ہے کیکس کی اور ہزبینڈ نے اوپر یہاں کینڈلز بھی ان کے لگا دیتی ہیں اور یہ ٹو جس پہ لکھا ہے یہ میری باجی آئیوں تھی سسٹر آئیوں یہ ساتھ ان کے بیٹے کا نام ہے محمد احمد تو جی وہ دو سال کا ہے ہونے والا ہے بلکہ ہو گیا ہے تو جی اس کے لئے یہ کینڈل انہوں نے لگائی تھی اور جو تھری ایرز کا ہے وہ میرا بیٹے ہے تو جی اس کے لئے یہ کینڈل لگی تھی محمد حیان کے لئے اور یہاں سارے بچے بہتا ہیپی تھے دیکھیں آپ لوگ کے سامنے کتنے خوش تھے میں نے کہا چلیں جی چھوٹا سا یہاں بلوگ ان کا بنا لیا جائے ویڈیو بنا لی جائے میری سسٹر نے یہاں کیک کٹ کروایا ہاں محمد حیان اور محمد احمد سے اور اس کے بعد جی سب میں ڈسٹریبیوٹ ہوا اور ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوا وہ بھی آپ سین دیکھئے گا کہ ان لوگوں نے کیک کے ساتھ کیا کیا ہے چھوٹے بچے آج کل بڑھڑے ایسی سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کیک کا برا حال کر دیتے ہیں تو جی ہمیں چھت پہ ہم تھے ہمیں کچھ نہیں نظر آیا ہم نے کہا چلیں جن در بار روم و خالی ہے بیشیٹ بچھائیں اور سیلیبریشن سٹارٹ کرتے ہیں سرگن والا تو پھر اس طرح کی کام ہوتا ہے فل مطلب پریپ نہیں ہم نے کی تھی کہ بہت زیادہ ڈیکوریشن کی ہو اس کے بعد بچے بہت زیادہ ہیپی تھے دو باجی کی بیٹی ہیں ایک بھائی کی بیٹی ہے بڑا بیٹا بھائی کا ہے اور چھوٹا بیٹا محمد احمد وہ باجی کا ہے تو ہم پوری فیملی امبرز ملے ہوئے تھے تو بہن بھائی کھٹے ہوئے ہوئے تھے بڑا ہی مزہ آ رہا تھا کبھی کبھی ایسے سینز ہوتے ہیں کہ بھئی ایک ساتھ پوری فیملیاں بہن بھائی ہوں یا شادی شدہ بہنیں تو کبھی کبھی نصیبوں سے ملتی ہیں تو سیم ہم لوگ کے ساتھ یہ سیچیشن تھی تو باجی آئی ہوئی تھی بڑی سیسٹر جو تھی وہ سیون ڈیز کے لیے ایٹ ڈیز کے لیے آئی ہوئی تھی با امی کے گھر کیونکہ بچوں کو چھوٹیاں ہوئی تھی اور میرا تو جیسے آپ لوگ پتا ہے کہ میری ڈلیوری کے بعد میں وہ ہی تھی اور ففٹی ڈیز میں نے وہاں سپینڈ کی ہے تو خیر بہت اچھی اٹیچمنٹ ہوگی تھی آپ کو بات کا ولوگ میں نظر آئے گا لاسٹ ولوگ ہے وہاں کا میرا جو اس کے بعد آئے گا امی لوگ کے گھر کا جب ہم لوگوں نے تیاری کی واپس آنے کی ٹھیک ہے جی سفر کا تو وہ تھوڑے بہت کلپس کے بھی میں نے ریکارڈ کر لیے تھے یہاں کیک کی حالت چک کریں ذرا کس قدر مطلب بچوں نے کیک کا حال بھی حال کیا ہے کہ فنگر کے ساتھ کھا رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں فیملی میں برسہ شغل ایسی لگتے ہیں میں نے کہا بھابی جان ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھی اپنی بہن کو دعا میں یاد رکھے گا اور ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں پچھلے ولوگ اگر نہیں ووچ کے تو لازمی جائیں ووچ کریں اور سبسکرائب کریں اپنی بہن کے چینل کو اور اچھا لگے تو لازمی کمیٹ کیجئے گا میں انظار کروں گے آپ کے پیر سے کمیٹ کا اللہ حافظ